السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹا خیریت سے آج میں آپ کے لئے بہت اچھی چیز لے کے آئیوں میں نے چلتر پیور سی کہ دیکھئے بیلے فروٹ مگایا ہے اور اگر آپ کو اوریجنل مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کیونکہ اوریجنل ملنا اس کے طرح مشکل ہے تو میں نے اس سے پاورڈر کی فارم آرڈر کیا تھا تو 9.99 کا مجھے یہ پڑھا ہے اور بہت زبطس ہے اس کے بے شمار فائدہ ہیں ہے کہ اس میں فیٹ ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کو بہت پرابنوں ہوتی ہے کہ ہم یہ کھائیں یہ چیز لیں تو فیٹ بہت ہمارا بن جائے گا سمر میں خاص طور پر اس کو لوگ بہت یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اندر تھندک دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر 137% جو ہیں کیلوریز ہیں فیٹ 0.3 ہے نہ ہونے کے برابر پروٹین 1.8 ہے کیلشم ویٹامین سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور آپ کی جوائنٹس کے لیے چاہے وہ آپ کے گھٹنوں کے ہوں یا جہاں کے بھی آپ کے حصے ہیں اس کے جوائنٹس ہوں تو آپ کے جوائنٹس کے اندر جو ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کو دوبارہ برقرار کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایترائیٹس کے پرابلم پہلے تو ایک عمر میں ہوتی تھی لیکن اب ایج پرابلم تو ہے ہی نہیں اب تو آپ 25 کی عمر سے دیکھیں بچے کو یہ کی یوز کر لینا چاہیے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور بلیڈ پیشر کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا دھات کے لیے ہڈیوں کے لیے آسٹرو پروسیس کے عمل کو یہ ختم تو نہیں کرتا لیکن آسٹرو پروسیس کے عمل کو یہ روکتا ہے آج کل ہر دوسرے بندے میں آسٹرو پروسیس کا بہت زیادہ آ چکا ہے چیئے کہ آفوں کے لیے آئیس کے لیے اس کے لیے بہت بینیفٹس ہیں اس کے لیے اور پاور ہاؤس کا کام کرتا ہے دیکھیں اس کے پر بہت سی قائلٹیس اس پر لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جہاں ہم ادھر کرتے ہیں باکس کو تو اس میں یہ سب لکھا ہے کہ جوائن پینٹس کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں منیجمنٹ اور بیکٹیریا کا انڈیوز کرتا ہے یہ دیکھیں ریڈیوز جوائن پینٹ سٹیفنس منیجمنٹ آف بیکٹیریا انڈیوز ڈائیریا ہیلپ انڈیابیٹیس منیجمنٹ میں ہے اور باقی اس سکن کی جتنی انفیکشن ہے ان کے لئے بہت کارامت ہے یہ بہت بینیفیٹ ہے ریڈیوز کرتا ہے آپ کے کلسٹر لیول کو گوڈ اور ڈائیگیشن میں بھی گوڈ ہے اور اس کے علاوہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی اور سروی میں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے یہ ہاو ٹو جو سے کیسے استعمال کرنا یہاں لکھا ہوا ہے کہ مکس انٹو آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے یا دو ٹی سپون لینا ہے دن میں دو دفعہ میں تو فلالس کو فرس ٹائم یوز کروں گی تو پہلی دفعہ یوز کروں گی تو ایک ہی دون چمچ دوں گی اور اپنے امی کے لیے بھی یوز کروں گی ان کو بھی جا کے دوں گی تو یہ چیزیں آپ ضرور لیجئے اب دیکھئے ہم اس میں سے دیکھئے اس کی فارم ہے اور اس میں سے ہم ایک ٹی سپون کے برابر لے کے نیم گرم میں ہم اس کو مکس کر لیں اس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو پی لینا ہے اور اس کے بہت زیادہ بینفٹ ہیں اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور یہ سب اس کے بارے میں دیکھیں یہاں لکھاوا ہے یہ فروٹ اور اگر آپ کو ناکٹر سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو اس کی بینفٹ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے کتنے بینفٹ ہیں اور آپ خود یوز کیجئے اپنے بچوں کو بھی دیجئے اگر آپ کے بچے ٹونٹی فائب سے اوپر ہے اچھا جو ہے تو آپ ضرور انہیں استعمال کرائیے اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت بینفٹ ہیں اس کے جوائن سن کے مضبوط ہٹائیں گے کیونکہ بچوں کے آج کل بلکل بھی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ کوڈ رنگ استعمال کرتے ہیں لسی کو تا رواج ہمارے ملک میں اچھا یہ جو آپ کی اس کو ہم اردو میں بیل گہری فروٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ناریل کی گھنی کی طرح سخت ہوتا ہے انداز سے لیکن اگر آپ یہ فروٹ کی فارم میں مل جائے تو زبردست ہے جی ویورس دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ